وطیفہ پاورچین میں آج میں آپ کا فرط سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کو پیٹ کے درد کا ایک بہت پیارا عمل بتانے چاہ رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں کسی کو رات میں یا کسی بھی وقت پیٹ میں درد ہو یا پھر پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا یعنی کہ پیٹ کا درد روک جائے گا اگر آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے گیس کی وجہ سے آپ کو ڈکارے آتی ہیں کھٹی کھٹی آپ کو بہت زیادہ دکت ہوتی ہے سونے میں لیٹنے بیٹنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے پیٹ کے درد کو لے کر اور پیٹ کی گیس کو لے کر کچھ بھی کھاتے ہیں فوراں پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یا پھر پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے لیکن آپ طرح طرح کی ڈاکٹروں کی دوائیں کھاتے ہو لیکن اس کے بعد بھی آپ کو آرام نہیں ملتا ہے آپ طرح طرح کی چورن کا استعمال کرتے ہو لیکن اس کے بعد بھی آپ کو آرام نہیں ملتا ہے صرف آج آپ کو ایک نام پڑھ کر اور پانی پر دم کر کر پی لینا ہے انشاءاللہ اس پانی کو پینے سے جو بھی آپ نے اس پر پڑھا ہوگا یعنی کہ دم کریں گے جو میں نام یہاں بتاؤں گا وہ نام پڑھ کر اس پر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکمت بھروسے اگر آپ رکھتے ہیں اس عمل پر تب جا کر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا رات کے وقت کسی کو دو بجے تین بجے پیٹ میں درد ہونے لگا یا پھر گیس بننے لگی ڈاکٹر کا اب نہیں جا پاتے ہو اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وشواس کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو پیٹ کا درد گائب ہو جائے گا جو کھٹی کھٹی ڈکارے آ رہی تھی وہ ڈکارے بھی آنا بند ہو جائیں گی تو بہت ہی پاورفول عمل ہے اس کو سوچ سمجھ کر ہی آپ کو کرنا ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تو گزارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو نیچے جا کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا یا اللہ جتنے لوگ بھی اس عمل کو کریں جن کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے بہت زیادہ پیٹ میں گیز بنتی ہے اور وہ لوگ اس عمل کو کریں اللہ ان کو اس عمل سے تو کامیابی عطا فرما آمین اللہم آمین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کر جائیں دیکھئے آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے پہلے میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں اور عمل کا طریقہ کیسے ہے یعنی کہ کس چیز پر آپ کو پڑھ کر دھم کرنا ہے دیکھئے پہلے سمجھئے گا پہلے آپ ایک بوتل پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیں یا ایک گلاس پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیں تو اب دیکھئے عمل آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں لکھتا ہوں انگلیش میں لکھ دیتا ہوں یا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھئے گا یا موہی ٹھیک ہے یہ انگلیش میں ہو گئے اب ہندی میں میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں یا یا موہی ٹھیک ہے یہ انگلیش اور یہ ہندی اور یہ رہا عربی ٹھیک ہے تینوں زبانوں میں میں نے آپ کو دے دیا ہے اگر میرے پڑھنے میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ان تینوں زبانوں کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ میں نے تینوں زبانوں میں لکھ دیا ہے یا موہی یا موہی آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا اس کو پڑھنے کے پہلے آپ کو تین بار دیکھیں کیا پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہندی میں درودے پاک آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ پڑھنا ہے آپ کو تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین بار آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے تین بار شروع میں تین بار آخر میں درود پاک یہ والا پڑھنا ہے اب آپ نے پڑھ لیا آپ کو یہ پڑھنا کتنی بار ہے بہت زیادہ سوال آیا ہوگا یہ رہی ہے یہاں تک کمپلیٹ ہوگا اب آپ کو یہ پڑھنا ہوگا سات بار سات بار سات بار یہ آپ کو سات بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اب یہ عمل آپ کو دیکھئے ایک گلاس پانی لے لیجی پہلے آپ کو پانی لینا ہے آپ نے لے لیا یہاں پہ پانی آپ کو یہ عمل سات بار پڑھ کر اس پانی کی بوتل پر دھم کر دینا ہے دھم کا مطلب ہوتا ہے اس پانی پر فوک دینا ہے اس عمل کو اپنے اوپر بھی دھم کرنا ہے دھم کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر فوکنا ہے یعنی پانی بھی پینا ہے اور اپنے اوپر فوکنا بھی ہے گھر میں کوئی بھی شخص اس کے لیے یہ کام کر سکتا ہے اور اس کو وہ پڑھا ہوا پانی پلا سکتا ہے اور اس کے اوپر دم کر سکتا ہے تو اتنا تو آپ کری لوگے یہ عمل دیکھیں اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے جب آپ کے درد ہو تب جا کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو کوئی دکت والی پریشانی نہیں کہ ایک کس دن بائی دن یا پچھت دن ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے اپنی زندگی میں روز کیجئے گا اگر جب آپ کے پیٹ میں درد ہو یا گویس بنے تب آپ اس عمل کو کیجئے کا انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ملے گا اس ویڈیو کی جن لوگوں کو ضرورت ہے یعنی کہ جن کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی اور پیٹ میں درد ہوتا ہے ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کا تاکہ وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کو ہم سے بات کرنی تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے اپنا فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کا لنک شیئر کیا ہوا ہے تو اس پر کلک کر کے ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پ اس پر کلک کر کے ہمارے چین کو ضرور سبکرائب کیجئے گا